بلیس کرتی نہیں چلے گی غلب گئی زب سے ہم نہیں مانتے غلب گئی زب سے ہم نہیں مانتے اسلام علیکم میں جمیل فاروقی ہوں آپ میرا اوفیشل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں تمام تعریفیں از ذات پاک کے لیے جو ہماری شہرگ سے بھی قریب ہے اور ہماری ہرانے جانے والی سانس کے بیچ میں ہونے والی معمولی سی جنبش کو بھی بخوبی جانتا ہے اور تمام دودھ پاک نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے اوپر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں جن کی وجہ سے ہم ہیں جن کی وجہ سے یہ کل کائنات ہیں پولیس گردی اور وحشیانہ جبر کے خلاف عوام اور وقلہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں شروع میں آپ نے ایک ویڈیو کلپ ملاحظہ کیا لیکن آج جو کچھ کاغذات نامزدگی کی جانچ پرتال کے آخری دن ہو رہا ہے اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم نونستان میں رہ رہے ہیں شاید اور یہاں پر مقابلہ جنونستان کا نونستان کے ساتھ ہے انتہائی افسوس کے ساتھ آج جو مناظر دیکھنے کو ملے ہیں ان کی تمام تر ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو کو پہلے منٹ سے آخرے منٹ تک دیکھنا ہے تاکہ تمام تر انفرمیشن فلو انٹیکٹ رہے آخر میں ایک انتہائی اہم اناؤنسمنٹ بھی ہوگی خاص طور پر اس حالیہ پولٹیکل کرائسس کو لے کر یہ بتانا ہے یہ بتانا مقصود ہے کہ انہیں والے دن میں ہونے کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ اگر آپ نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کیجئے بیل آئیکنٹ یہ دعا میں یاد رکھے گا اور ایک اور گزارش کہ ہم نے اپنے نمبرز شیئر کر رکھیں اور یہ نمبر خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو پیڈ پروموشن یا شاوٹ آؤٹس یا پھر اپنا ایڈ رن کرنا چاہتے ہیں ویڈیوز کے دوران تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں انیسیسری کالز کی ضرورت نہیں ہے ٹاپ سٹوری شامل کرتے ہیں پہلی ٹاپ سٹوری ایکسپیکٹڈلی لہور اور میاں والی سے بانی چیرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے بانی پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئے عمران خان کے لاہور اور میاں والی سے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے مسلم لیگ نون کے رہنما میاں نصیر نے لاہور کے حل کا این اے ایک سو بائیس سے عمران خان کے کاغذات نامزدگی پر اعتراض کیا تھا میاں نصیر کا جو اعتراض تھا وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں میاں نصیر کا اعتراض تھا کہ بانی پی ٹی آئی کے تجویز کنندہ اور تائید کنندہ این اے ایک سو بائیس سے نہیں ہیں وہ توشہ خانہ کیس میں ناہل بھی ہیں اس لئے الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے آر او نے گزشتہ روز کاغذات نامزدگی پر اعتراض پر فیصلہ محفوظ کیا تھا جو کہ آج سنا دیا گیا آر او کے مطابق بانی چیرمن پی ٹی آئی عمران خان سزای آفتہ ہے این اے ایک سو بائیس سے مسلم لیگ نون کے رانوما خواجہ سعاد رفیق کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے اب آپ یہ ڈیفرنس دیکھتے جائیے منظور کس کے ہو رہے ہیں ریجیکٹ کس کے ہو رہے ہیں این اے ایک سو بائیس سے تحریک انصاف کے رانوما لطیف خوصہ اور عزر صدیق ایڈوکیٹ کے بھی کاغذات نامزدگی منظور ہوئے ہیں این اے ایٹی نائن میہ والی سے بھی عمران خان کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے ہیں یہ عمران خان ہے اب ذرا ٹاپ سٹیوری ٹو کی طرف چلتے ہیں ویسے تو متعدد لوگوں کے میرے حساب سے نوے فیصد پی ٹی آئے کے لوگوں کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں لیکن کن کن حلقوں میں کیا ہوا ہے تو ہر تفصیل کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں بلاول اور فریال تارپور کے کاغذات منظور کر دیے گئے ہیں سیکنڈ ٹاپ سٹوری ہے بلاول اور فریال تارپور کے کاغذات منظور فہمیدہ مرزا اور ظلفکار مرزا کے مسترد کر دیے گئے ہیں لڑکانہ سے یہ سٹوری ہے جی عام انتخابات میں قومی اسمبلی کی نشست کے لیے پیپلز پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹو کے لڑکانہ سے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے لڑکانہ سے قومی اسمبلی کے حلقے این اے ایک سو چورانوے اور این اے ایک سو چھانوے سے بلاول بھٹو کے کاغذات نامزدگی منظور کیے گئے جبکہ پیپلز پارٹی کی خاتون رہ رما اور عاصف زرداری کی ہمشیرہ فریال تالپر کے صوبائی اسمبلی کے نشست پی ایس ٹین سے کاغذات منظور کر لیے گئے اس کے علاوہ لڑکانہ ہی کے حلقے این اے ایک سو چورانوے سے جی یو آئی کے راشد بحمود اور ایک سو چھانوے سے جی یو آئی کے ناصر محمود کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے جن کا پی پی چیرمن بلاول بھٹو سے الیکشن میں مقابلہ ہوگا اب ٹاپ سٹوری نمبر تھری آزم سواتی اور زلفی بخاری کے کاغذات نامزدگی بھی مسترد کر دیے گئے جبکہ مریم نواز کے تمام حلقوں سے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے یہ وہ فرق ہے جو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا پاکستان تحریک انصاف کے روپوش رہنما آزم خان سواتی اور زلفی بخاری کے قومی اسمبلی کے نشستوں کے لیے جمع کرائے گئے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے زلفی بخاری کے کاغذات نامزدگی قومی اسمبلی کے نشست این اے پچاس اٹک سے مسترد ہوئے پی ٹی آئی رانوما زلفی بخاری کا کہنا ہے کہ میرے کاغذات نامزدگی جالی دستخت کا اعتراض لگا کر مسترد کیے گئے میرے بکلا تجویز کنندہ اور تائید کنندہ سمیت چھے افراد کو اغوا کیا گیا آزم جبکہ مریم نواز کی بات کر لیتے ہیں مریم نواز کے کاغذات نامزدگی تمام حلقوں سے منظور ہوئے ہیں یہ دوہرہ میار ہے جو کہ الیکشن کمیشن کے پارٹ کے اوپر دیکھا جا سکتا ہے دوسری جانب مسلملی اگنون کی چیف اورگنائزر مریم نواز کے کاغذات نامزدگی لہور اور سرگودہ کے تمام حلقوں سے منظور کر لیے گئے مریم نواز نے پنجاب اسمبلی کے لہور سے تین حلقوں پی پی ایک سو انسٹھ پی پی ایک سو ساٹھ اور پی پی ایک سو پی سٹھ سے کاغذات جمع کروایا تھے جبکہ مریم نواز نے پنجاب اسمبلی کے سرگودہ سے ایک حلق کے پی پی اسی سے بھی کاغذات جمع کروایا تھے ترجمان مریم نواز کا کہنا ہے کہ پارٹی جن حلقوں سے فیصلہ کرے گی مریم وہاں سے الیکشن لڑے گی اس سے علاوہ سیالکورٹ سے قوم اسمبلی کے حلق آئینے ستر سے عثمان ڈار کی والدہ رہانہ ڈار اور عمر ڈار کی اہلیہ عروبہ ڈار کے کاغذات نامزدگی بھی مسترد کیے جا چکے ہیں اس کے علاوہ سو منی ادر کنٹیسٹنٹ فرم پی ٹی آئی لیکھ ہماد ازہر اور بہت سارے لوگ ہیں جن کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں اچھا اب میں آپ کو ویجول دکھا رہا ہوں ویجول دکھا رہا ہوں یہ ویجول ملائزہ کیجئے گا یہ ویجول آخری دن کی جانچ پرطال کے چینہ چھپٹی کے ہیں جس میں آپ کو جگہ جگہ پر وردی میں بغیر وردی کے جبر کرنے والے روکنے والے گھسیٹنے والے پکڑنے والے نوچنے والے سب نظر آئیں گے اور اس کے اثر یہ ہونے جا رہا ہے کہ ایک طرف تو الیکشن کمیشن کا جو چہرہ ہے وہ کھل کے سامنے آیا پھر آروز جن کے اوپر اعتراض تھا ایک پاکستان کی سنگل لارجس پارٹی کو وہ ڈیپٹی کمیشنر اور اسسسٹن کمیشنر لگا دیئے گئے تو انہوں نے جو کیا وہ آپ کے سامنے آئے اس کے بعد پھر جو کاغذات نامددگی جمع کرانے آتے رہے ان کو گرفتار کیا جاتے رہا اور آج آپ کے سامنے جس طرح اس ساری سیچویشن کو افیکٹ کیا گیا ہے وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کچھ بڑے امپورٹنٹ ٹویٹس ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں مغیس علی لکھتے ہیں پی ٹی آئی کے عمران خان سمیت تقریباً نوے فیصد اہم رہنماؤں کے کاغذات نامددگی مسترد دیگر جماعتوں کے سو فیصد کاغذات نامددگی منظور بس یہی ہے لیول پلینگ فیلڈ جناب ویسے میں نے تھوڑا سا حلقات رکھا تھا آج سے تقریباً کوئی پندرہ دن پہلے جب میں نے بتایا تھا بات کی تو میں نے کہا ستر فیصد سے زائد جو ہیں وہ کاغذات نامددگی ریجیکٹ ہو سکتے ہیں چینہ چھپٹی کی ضرورت نہیں ہے ریجیکٹی کرنے ہیں تو پھر چینہ چھپٹی یہاں چینہ چھپٹی بھی ہوئی ریجیکٹ بھی ہوئے لوگ بھی گرفتار ہوئے اس کے بعد پھر ریجیکشن ہوئی اور پھر اعتراضات اور آگے پھر پورا ایک پروسس ہے راجہ محسن اجاز لیول پلینگ فیلڈ مکمل نون لیگ کو عوام نے مسترد کر دیا جبکہ مخالفین کے کاغذات مسترد کر دیا گیا صدیق جان نواز شریف آج تم ہار گئے ہو نواز شریف آج تم ہار گئے ہو نیا پاکستان پی پی ایک سو بہتر سابق وفاقی وزیر حماد حضر کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیا گیا مغیس علی ڈاکٹر یاسمین راشد کے کاغذات نامزدگی بھی مسترد کر دیا گیا رائے ساکب خرل این اے اکسٹھ سابق وفاقی وزیر فواد چودی کے کاغذات نامزدگی بھی مسترد کر دیا گیا مخدوم شاہ بدین پنجاب میں اس وقت کھلم کھلا فستائیت کا بازار گرم ہے آج یہ حالات ہیں تو آٹھ فروری کو کیا ہوگا وقاس امجد یہ چند ناموں کو نہیں پچیس کروڑ عوام کو مسترد کیا جا رہا ہے سید زیشان عزیز تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے کاغذات مسترد ہونے کے بعد نون لیگ کے لیے لیول پلینگ فیلڈ بن چکی ہے تاکہ اگر ایک بھی ووٹ پڑے تو جیت مسلم لیگ نون کی ہی ہو اور تحریک انصاف کے ووٹرز کے پاس اپنا ووٹ دینے کا راستہ نہ بچے اس کے بعد احمد حسن بوبک ششتیاں لاہور لودھران بہاولپور سے تحریک انصاف کے تمام امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے جو حالات ملک میں اس وقت بن گئے ہیں اس کے بعد یہ ذہن نشین کر رہے ہیں عمران ریاض خان کہتے ہیں کہ جبر جبر ایکشن الیکشن نہیں جبر ایکشن الیکشن نہیں جبر ایکشن تو میرا بھی دیکھ لیں میں نے کیا ٹوئیٹ کیا تھا تھوڑی دیر پہلے وہ بھی ضرور آپ کے گوشت گزار کر دیتا ہوں جبرستان و سبرستان نونستان و سکونستان بامقابلہ جنونستان جو چل رہا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہیں اور انتہائی افسوسناک ہے انتہائی سے بھی زیادہ افسوسناک ہے اب آنے والے ایک دو دن کے اندر چیزیں مزید کھلیں گی میرے خیال میں یہ الیکشن نہیں ہے الیکشن کے نام پر سیلیکشن اور فراڈ ہے اور اس میں صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ پبلک نہ نکلے خوف سے باہر نہ آئے یہ والا ماحول ربا رکھ رکھ گیا ہے ایک طرف تو چلیں کاغذات ہیں نامزدگی جو مسترد ہو رہے ہیں ساتھ ساتھ بندے بھی گرفتار ہو رہے ہیں نامزدگی کے پیپرز بھی چھینے جا رہے ہیں ریجیکشن بھی ہو رہی ہے اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ فیر این فری ہے یار اس سے بڑا ڈراما کہاں ہوتا ہوگا دنیا میں مجھے تو میں تو بگ باوس کے سیزن ٹو تھری کو بھی یہ فیل کر چکا ہے یہ ٹویسٹ آنامی کہانی کو بھی فیل کر چکا ہے ٹویسٹ آفٹر ٹویسٹ میں آج پڑھ رہا تھا بنگلہ دیش بنگلہ دیش ایکسپورٹ گارمیٹس جو ریڈی میڈ گارمیٹس ہیں اس کی ٹریڈ میں تاریخ میں پہلی دفعہ نائن بلین ڈالر کو ٹچ کرتے ہوئے چائنہ کو مات دے گیا بنگلہ دیش انڈیا کا چندریان مشن جو چاند پہ بھیجا گیا تھا فلاپ ہوا انہوں نے اگلا مشن بھیج دیا ہمارے ہاں کیا لڑائی چل رہی ہے چودری نظام دین با مقابلہ چودری عوام دین اس کا پچھتر سال پرانا جو سوپ تھا وہ ریمیک کے طور پر دوبارہ لانچ کیا جا رہا ہے وہی چہرے وہی لوگ نیا سن نیا دور وہی چہرے وہی لوگ نئی پیکنگ اور پھر فیر ان فری کا منطرہ یہی چل رہا ہے اس ملک کے اندر میں حیران ہوں میں حیران ہوں کہ یہ سسٹم یہ نظام ہمیں کس دن یہ موقع دے گا کہ ہم یہ کہیں گے کہ ہمارا سپیس مشن چاند یا مریخ پر بھیج دیا گیا ہمارا سسٹم ہمیں کب یہ موقع دے گا کہ ہم یہ کہیں گے کہ ہم نے ٹکنالوجی میں بڑے بڑے ممالک کو مات دے دیا ہے ہمارا سسٹم ہمیں کب یہ موقع دے گا کہ ہم یہ کہہ سکیں گے اس موقع کے بعد کہ ہم نے ڈیجیٹل ایکانومی میں بڑے بڑے ممالک کو پیچھے چھوڑ دیا ہے ہمارا سسٹم ہمیں کب یہ موقع دے گا کہ ہم نے سپورٹس میں بھی دنیا کو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے ہمارا سسٹم ہمیں کب یہ موقع دے گا کہ ہم یہ کہہ سکیں گے کہ ہم نے فری این فیر الیکشنز میں بھی بہت سارے ممالک کو اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا کو پیچھے چھوڑ دیا پچھلے پچھتر سال سے ہر دور کا نوجوان اپنے سسٹم سے یہی سوال کرتا آ رہا ہے آج ہم بھی یہ سوال بار بار دور آ رہے ہیں کہ یہ سسٹم ہمیں کب آخر یہ موقع دے گا کیا ہمارا اس دھرتی کے اوپر اس نظام سے پیدا ہونے والی توقعات سے کیا ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے کیا ہماری ان سے کوئی توقعات نہیں ہیں یقیناً ہیں اور پتہ نہیں کہ وہ توقعات اگلے سو سالوں میں ہمارے جیتے جی بر بھی آئیں گی یا نہیں آئیں گی جو حالات اس وقت ملک کے بنا دئیے گئے ہیں چودری نصار نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ کوئی موجزہ ہی ہو سکتا ہے جو ان حالات سے اس ملک کو بچا سکتا ہے چودری نصار کے الفاظ ہیں اور میں یہ کہتا ہوں کہ وہ موجزہ اللہ کرے کہ ہماری زندگی میں ہو جائے جو حالات اس وقت بن گئے ہیں یہ انتہائی خوفناک اور افسوسناک ہیں وقت کے ساتھ ساتھ جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے مزید ریجیکشن اور جو نومینیشن پیپرز کی ریجیکشن ہے اس کی ڈیٹیلز آتی جا رہی ہیں کیونکہ یہ ڈیویلپنگ سٹوری ہے تو رات تک اور مزید ڈیٹیلز آ جائیں گی لیکن یہ ذہن نشین کر لیجئے گا کہ رات کو اچانک سوتے ہوئے اگر ذہن میں یہ خیال ہے نہیں نہیں جیسے چل رہا ہے سسٹم ایسے چلنے دینا ہے تو اس میں پھر ڈیویلپنگ سٹوری کہیں کی نہیں رہتی ہے کل تک کی ڈیویلپنگ سٹوری یہ تھی کہ پندرہ جنوری تک کوئی کچھ بڑا ہو سکتا ہے لیکن جس طرح سسٹم اپنی کروٹ بدلنے سے کاسر ہے اور اپنی ہی ڈگر پر چلتے ہوئے رہنا چاہتا ہے تو اس سے پھر جو نکلے گا وہ ہم سب دیکھیں گے نظام انصاف ہم نے دیکھ لیا اچھی بات ہے پبلک وہ کلا نکل رہے ہیں جو ویڈیو میں نے آپ کو شروع میں دکھائی لیکن جو خوف اور جبر کا محول ہے اس میں نکلنے والا بھی اپنی جان کو دیکھتا ہے جس کو کھانے پینے رونے دھونے بچوں میڈیکل اور پتہ نہیں کس کس چیز کے لالے پڑے ہوئے سرکاری ملازمی سے ویسے بھی سارا فس جاتا ہے تو وہ کیسے اس سسٹم کے اندر اپنے آپ کو سروائیو کر پائے گا کس طرح سے وہ بات کو آگے منوا پائے گا یہ حالات وہ والے حالات نہیں ہیں کہ آج کوئی نکلے تو پھر سب کچھ بھول بھال کے اپنے گھر کو نکل پڑے تو میرے خیال سے اکل کے ہاش ناخن لینے کی ضرورت ہے ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے اور اس محول سے اس جبر کی کیفیت سے عوام کو بھی خلاصی دلانے کی ضرورت ہے آج جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد تو آپ اور ہم امید چھوڑی بیٹھیں ویلوگ سے تنہی سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن ہٹھ کیجئے دعاوں میں یاد رکھے گا اسلام علیکم